موسیقی تو میں آج آپ کے ساتھ کچھ mistakes شیئر کروں گی جو ہمیں بلکل avoid کرنی ہے کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اب میں for example آپ کو سب سے پہلی چیز جو سب سے important ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جیسے miss rose کا photo finish foundation primer ہے یہ silicon based ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی آپ crylan کی stick foundation یا اس کا pancake use کریں تو آپ skin کو prep اچھی طرح moisturizer سے کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ primer بھی use کریں unless کہ کسی کے بہت زیادہ open pores ہیں تو آپ slightly سا use کر سکتے ہیں لیکن اس کا best method ہی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے skin کی icing کر لیں icing کریں گے نا تو اس کا سب سے اچھا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو skin ہے اس کے pores تھوڑے سے shrink کر جاتے ہیں اور وہ skin extra oil بھی نہیں produce کرتی پورز usually oily skin پہ ہی بنتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو سب سے پہلی mistake ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں لینا کہ ہم silicone based primer جو ہے وہ use کر لیتے ہیں crylon کے نیچے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اوپر direct pancake بھی لگا لیتے ہیں ایک تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ direct pancake wet form میں dry form میں کسی بھی form میں direct skin پہ نہ لگائیں کیونکہ یہ اس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں یہ ہمیشہ use ہوتا ہے یہاں تو liquid foundation کے اوپر یا stick foundation جو crylon کی ہے وہ آپ use کریں پہلے اس کے اوپر ہمیشہ pancake کو use کریں pancake کا یہ ہی مقصد ہوتا ہے تو جب ہم اس کو کسی بھی ایسے silicone based primer کے اوپر use کریں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس سے ہوگا کیا یہ ہم نے لگا لیا silicone based primer ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ نا slippery سا ہوتا ہے تھوڑا سا tacky بھی ہو جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد لیکن یہ تھوڑا slippery سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تب بھی یہ pores کو اندر تک fill کرتا ہے یہ اس پہ نا اس کی finish نا تھوڑی سی slippery سی ہوتی ہے liquid foundations کے نیچے تو یہ بہت اچھا رہتا ہے لیکن pancake کے اوپر اس کا کیا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ fs45 ہی shade ہے میرے پاس جو میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے ایک bowl میں اور اس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی تھوڑے سی جب آپ پیسٹ بنا لیتے ہیں نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو silicone based primer پر لگاتے ہیں اگر آپ نے primer بہت use کرنا ہی ہے نا skin pair تو آپ کوشش کریں کہ آپ use کر لیں hydrating primer use کر لیں اچھا جب ہم اس کو یوں لگائیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس پہ ٹھہر ہی نہیں رہا پتہ نہیں یہ کیمرے میں اتنا اچھا نظر آ رہا ہے کہ نہیں لیکن آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ میری ایک تو base پھٹ رہی ہے دوسرا یہ اس کے اوپر ٹھہر ہی نہیں رہا یہ دیکھیں یہ سارا الگ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا الگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پانی اور silicone یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل ہی نہیں سکتی نا یہ ہم نے water base بنایا ہے اور نیچے ہم وہ لگا دے دیکھیں یہ کیسے پھٹنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک مطلب دیکھیں اگر آپ کے correct products نہیں ہیں تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے آپ اچھی بلی bridal base بنا رہے ہوں گے آپ نے ایک product غلط نیچے use کر لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہونے لگ جائے گا جس چیز کو بالکل avoid کرنا ہے یہ کبھی بھی نہیں کرنا یہ آپ mind میں اپنے بٹھا لیں اچھی طرح کہ آپ نے کبھی بھی silicone based primer جائے اس کے اوپر pancake کو direct نہیں use کرنا even krylon کی ٹی وی stick جائے میں وہ بھی recommend نہیں کروں گے کہ آپ silicone based primer کے اوپر use کریں کبھی بھی never تو یہ چیز نہیں کرنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی clearly یہ نظر آ رہا ہے آپ camera میں کہ یہ کس طرح سے base پھٹ رہی ہے یہ بہت commonly لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں actually ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ کی base پھٹنا شروع ہو جائے گی تو اس لئے اس چیز کو آپ نے ہمیشہ avoid کرنا ہے اچھا ایک اور mistake جو commonly بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں وہ یہ کہ آپ اس pancake کو جب آپ scratch کرتے ہیں تو آپ اس کے powder کا تھوڑی سی consistency دیکھیں کیسی ہے یہ نہ thick ہوتا ہے یہ chunky اور thick سا ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد اور ہے یہ foundation ہے یہ powder کے طور پر use نہیں کیا جا سکتا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو powder کے طور پر use کرنا شروع کر دیتے ہیں for example جیسے آپ نے اس کو لیا تھوڑا سا powder کر کے اور آپ اس کو یوں لگانا شروع کر دیں directly یا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں اگر آپ اس کو liquid foundation کے اوپر لگائیں یا آپ اس کو stick foundation لگا کے تب بھی اوپر set کرنے کی کوشش کریں اس کو loose setting powder تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جانا یہ ایسے chunky سا ہوتا ہے یہ fine powder نہیں ہے جیسے for example میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو crylan کا وہ ہے setting powder ہے tl11 اس کا shade ہے یہ دیکھیں یہ کتنا fine ہے تو اس کا مقصد ہی set کرنا ہے اس ورہ سے یہ foundation کے اوپر use کیا جاتا ہے setting کے لئے end پہ ٹھیک ہے آپ اس کو pancake کو scratch کر کے کبھی بھی use نہیں کر سکتے as loose setting powder ٹھیک ہے جب بھی آپ یہ use کرنے ہی کوشش کریں گے تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کی foundation جائے وہاں وہاں سے پیچی ہونا شروع ہو جائے گی یہ ادھو ادھر چپک جائے گا یہ blend ہی نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے کیونکہ foundation ہوتی ہے ویٹ تھوڑی سی جب آپ اس کو set کرنے کا مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ویٹ foundation کو set کر رہے ہوتے ہیں loose powder کے ساتھ تو جب آپ یہ اوپر use کریں گے تو وہاں وہاں سے آپ کی foundation پیچی ہو جائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی compact powder کے طور پر نہ use کریں ٹھیک ہے یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے جو میں نے کئی دیکھا ہے لوگوں کو یوٹیوبرز کو بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ اس کو use کرتے ہیں ایزا اس طرح سے compact powder جائنا اس کو لگا لیا اوپر یہ کبھی بھی ڈرائے فارم میں اس طرح سکن پر نہیں لگانا ہوتا کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے جب آپ یہ اس طرح سے بھی use کریں گے تو آپ کی ایک تو skin excessively dry feel ہوگی دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی اس کے جو foundation تھی جائنا وہاں سے پھٹنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ بہت clearly ہوتا ہے بڑی commonly یہ چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں پاس glamorous کا ہے glamorous face کا powder ہے compact powder number 3 ہے یہ ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جائنا اس کی کتنی fine وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو compact powders actual ہوتے ہیں ان کا مقصد اور ہے وہ اوپر ایک تو layer دیتے ہیں ہلکی سی foundation کے اوپر دوسرا set بھی کرتے ہیں تو یہ ٹھوڑے fine consistency ہوتی ہے ان کی ان کو آپ compact powders کو ہی اوپر setting کے لئے use کر سکتے ہیں after applying loose setting powder تو آپ نے کبھی بھی pancake کو use نہیں کرنا نہ aqua color نہ یہ dry cake کو ان کو کبھی بھی آپ نے as loose setting powder یا compact powder نہیں use کرنا ٹھیک ہے ایک اور اس کی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو جیسے کسی بھی cream کے ساتھ تو نہیں خیر میں recommend کرتی lotion کے ساتھ آپ اس کو use کر سکتے ہیں ویسے usually یہ winters میں recommended ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ australia میں winter start ہوں گے دیسیمبر جنوری یہاں پہ بہت گرم ہوتا ہے weather اب یہاں پہ آگے سے start ہو جائے گا weather جائے وہ کافی تھنڈا ہو جائے گا لیکن اب کیونکہ پاکستان انڈیا میں تو different ہے weather اب میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ use کر سکتے ہیں نا جیسے cream کے ساتھ تو نہیں lotion کے ساتھ آپ اس کو recommended ہے آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے lotion کے ساتھ آپ اس کو use کریں تو یہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے آپ کی بی بی کریم ہوتی ہے نا یا light coverage والی liquid foundation اس طرح ہوتی ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں mix کر کے ایک وہ ہلکا سا tint آجاتے ہیں اندر اور آپ اس کو اچھے سے یوں skin میں blend کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو نیچے تھوڑا سا primer بھی add کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ lotion کے ساتھ use کر رہے ہیں ہم تو بہت زیادہ اس کی بھی use نہیں ہوتا میں نے نیویا کا لوشن use کی ہے اور آپ اس میں پینٹرس کے لئے recommended ہوتا ہے آپ اس کو summers میں نہ use کریں کیونکہ summers میں کیا ہوگا کہ جب آپ یہ لوشن کے ساتھ اس کو mix کر کے add کریں گے نا نیچے سے آپ کا sweat بھی آ رہا ہے اور آپ کی humidity ہے یا گرمی کی وجہ سے آپ کی foundation پھر crack ہونا شروع ہو جائے گی پھٹنا شروع ہو جائے گی چاہے آپ نے اس کو اچھے سے بعد میں set بھی کر لیا powder کے ساتھ سارے methods آپ نے کر لیا لیکن کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جس مقصد کے لئے ہوتی ہیں ان کو اسی طرح سے use کرنا چاہیے مطلب کافی سارے hacks آپ کو social media پر ملیں گے جو لوگ use کرتے ہیں foundation کو tinted moisturizers کو BB creams کو کس کس طرح سے use کرنا ہے summers کے لئے کیا hacks ہیں for example اسی میں اگر آپ جیسے یہ اپنی کسی بھی liquid foundation میں اگر آپ add کرتے ہیں جو liquid foundation آپ کے بھی بہت زیادہ matte نہیں ہے اگر آپ اس میں اس کو add کرتے ہیں نا تو وہ بڑی اچھی matte بن جائے گی اب یہ ہے کہ summers کے لئے یہ آپ summers میں تو use کر سکتے ہیں لیکن winters میں نہیں use کر سکتے تو winters میں اس کو آپ نے اس طرح سے use کر لینا ہے کہ آپ اس کا scratch off کریں اور آپ اس کو تھوڑا سا cream نہیں لوشن کے ساتھ لوشن میں use کریں اور آپ اس کو اچھے طرح سے set کر لیں تو آپ کی skin نہ تو dry feel ہوگی ونٹرز میں اور آپ کا pancake use بھی ہو جائے گا مطلب کہ آپ کو ہر season کے حساب سے ہر occasion کے حساب سے نئی نئی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ ایک چیز کو بھی different طریقے سے different occasions پہ different موسموں میں use کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری skin change ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ پورا سال ہماری skin جو ہے اس میں بعض دفعہ changes آتے ہیں کئی دفعہ آپ کی skin بڑی dry ہوتی ہے لیکن آپ کو feel ہوتا ہے کہ summers میں وہ زیادہ sweat produce کر رہی ہے اور زیادہ oil produce کرنے لگ گئی tea zone سے کرنے لگ گئی تو آپ کو لگتا ہے کمبینیشن ہو گئی ہماری skin تو اس ورہ سے یہ ہے کہ skin میں changes آتے رہتے ہیں یہ کہ آپ کے پاس products ہوں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے use کرنا سیکھیں یہ چڑھے hacks ہیں جن کو آپ try کر کے دیکھیں جہاں کہیں پہ جو mistakes ہیں ان کو avoid کریں تو آپ کے یقیناً اچھا ہی سارا result رہے گا آپ ضرور ان چیزوں کو try کر کے دیکھا کریں اور پھر مجھے بتایا کریں کہ آپ کو یہ useful رہے یا نہیں رہے امید آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو ضرور like کریں share کریں subscribe کریں میرے چینل کو اور اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ